مطر و نمسکار پاون جوتیس پرپات یو ٹیو چینل پر آپ سب کا سواگت ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ اگر میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں کیے ہیں تو نیچے کا لال بٹن دبا کر سسکرائب کیجئے بگر میں جو بیل آئیکن آتی ہے اسے پس کر دیجئے اور آل کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ پرتیک بیڈیو کا نوٹی پیکیشن تھتکال آپ تک پہنچ جائے اور بیڈیو کو انتہ تک پورا دیکھئے مطروں کو سیر جرور کریے دیکھتا مطروں کو بیڈیو کو لائک جرور کریے آج کے بیڈیو کا ٹائٹل ہے کن بھی سہستاؤں سے جگت کن بھی سہستاؤں سے جگت راہکیت چھایا گرہوں کی دسائیں بھی انکول ہوتی ہیں with which characteristics دسائیں آپ راہ کے سیڈو پلینٹس آر آلسو فیوریبل جی آمیتروں ہمارے آپ کے بھیتر ایک دھارانہ ہے کہ راہ کے خراب پھل دیتے ہیں مینگنیٹک گرہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ صبح سے مینگنیٹک ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کا چھایا پربھاؤ مینگنیٹک پربھاؤ رہتا ہے لیکن اگر ادھیکتم گنوں سے جگت بھی سہستاؤں سے جگت راہ کے تو ہیں تو انگرہوں سے بھی اچھا پھل دیتے ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور آج کا بیڈیو اسی سے سنبھل دیتے ہیں ایک جاتک جو ہمارے مطر بھی ہیں مہت دنوں سے ان کا آگرہ تھا کہ ان کے برث ڈیٹیل پر ایک بیڈیو جرور بنایا جائے ان کا نام ہے جانیسور شروع گرنارے ڈیٹ آب برث ہے انہیس چار انہیس سو نبے ڈیٹ آب برث ہے انہیس چار انہیس سو نبے ٹائم آب برث ہے چار اکیہون ایم پلے ساب برث ہے جالنا مہاراست انڈیا ان کی برثمان میں راہ دسا چل رہی ہے بائیش ایک دوہجار پانچ سے بائیش ایک دوہجار تیئیس تک ملن ایک سال اور باقی رہ گیا ہے لگ وقت سترہ سال انہوں نے سورہ سال انہوں نے پورا کر لیا ہے چندرمہ کی انتر دسا ہے پانچ جولائی دوہجار بیس سے چار جنوری دوہجار بائیس تک مرثمان میں مینلی راہ کی مہادرسہ ہے بائیش جنوری دوہجار پانچ سے ایس ناتے اس کی کنڈلی پر ان کی کنڈلی پر راہ کے پربھاؤ کے بارے میں چرچہ کرنے کا بیچار آیا اور آج میں اسی سے سمبندت سوتر آپ کو بتا رہا ہوں نیم بتا رہا ہوں بس لیسن بتا رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ جائے کہ راہ کن بھی شہستاؤں کے قرارن اچھا پھل دیتا ہے گنڈارے جی کا لگن ہے مین دیکھئے کے پی لگن چارٹ ہے اس میں یعنی 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 پھر کے پی کسپ چارٹ ہے اس میں بھی گرہ ادھر ادھر ہوئے ہیں جو دکھائی گئی ہے تو مینلی مطروں راہ اور کے تو جو چھایا گرہ ان کے بارے میں کچھ نیموں کی طرف آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں پر آیا آپ نے میرے کئی ویڈیو دیکھے ہوں گے سائکڑوں ویڈیو میرے یوٹیوب پہ چل رہے ہیں میں نے بتایا ہے بار بار بتایا ہے کی کی کے پی سیسٹم جو تیس نچھتر پردھان جو تیس ہے ارثات گرہ جس بھاؤ میں بیٹھا جس بھاؤ میں اس کی راسیاں ہیں اس سے زیادہ سبل پھل دیتا ہے جس نچھتر میں ہے جس بھاؤ میں اس نچھتری اس کی راسیاں ہیں اور اس گرہ کا سبلار سپورٹ کرتا ہے تو بہت اچھا پھل ملتا ہے یہ نیم آپ کو یاد ہوگا پتا ہوگا یا نئے درسک جو ہیں ان کو بھی جاننا چاہئے اور میرے پرتیک ویڈیو کو دیکھنا چاہئے لیکن راوکیت کے بارے میں مطروں نچھت رہی نہیں ہے اس میں نیم ہے کہ ان چھایا گرہوں پر یا راوکیت پر جس گرہ کی درشتی ہوتی ہے وہ سب سے ادھیک پھل اس گرہ کا ملتا اس کے جو سگنیپیکیٹر سن بھاؤں کو دیکھ پھر درشتی اگر کسی کے نہیں ہے تو جس کی جیوتی میں ہے ان کا پھل بھی سیس ملتا ہے کسی کی یوتی یا یوگ نہیں ہے تو جس نشتر میں ہے ان کا پھل بھی سیس ملتا ہے اگر راہ کے تو اپنے ہی نشتر میں ہیں تو جس راہ سی میں ہیں ان کا پھل بھی سیس ملتا ہے کن ملا کے چار پوائنٹ کو دیکھ کر کے ہی یہ تائے کرنا چاہئے کہ راہ کے تو اچھا پھل دیں گے کی نہیں اب درشتی اور یوتی جو ہے عدیقتم چھائنس تک ہونا چاہئے جس بھی گرہ کی درشتی ہے جس گرہ سے یوت ہے اس سے ادھیک کی دوری ماننے نہیں آئیے ہم اس کنڈلی کا بھی ویچن کرتے ہیں جو مستر گیانیس ور گرنارے جی مہاراشترہ میں ٹیچر ہیں اور لگ بھق سترہ برسوں سے ان کی راہ کی مہادسہ چل رہی ہے راہ کی مہادسہ ان کی انکول جا رہی ہے بہت اچھا تو نہیں انہوں نے بتایا لیکن انکول جا رہی ہے اور کیوں انکول جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا قارن ہے کون سا اپائے ہم نے بتایا کیوں بتایا اس سب پر پرکاش ڈالیں آئیے ہم راہ اوپر بشتار سے چرچہ کرتے راہ چندر سنی کی یوتی دکھائی دے رہی ہے آپ دیکھئے یوتی درشتی لگن کنڈلی سے دیکھا جاتا راہ چندر مہ اور سنیش چر مکر راش مہ گیار راہ میں بھاو میں راہ اوپر کسی گرہ کی درشتی نہیں دیکھئے برحس پت کی درشتی ساتھ میں کوئی گرہ نہیں ہے برحس پت کی درشتی بھی نہیں ہے سنیش چر ساتھ ایم بیٹھا ہے اور منگل دوتی اسثان میں کسی کی درشتی نہیں ہے لیکن یوتی راو چندر مہ اور سنیش چر کی ہے اس ناتے یہ دیکھنا پڑے گا کی واسطو میں چھ انس کے اندر کون ہے یہاں ہم نے ڈگری بھی دیا ہے بستار کے ناتے چاٹ چھوٹا ہونے ناتے بورڈ ہم نے پورا ڈیٹیل نہیں دیا گر راو 19 ڈگری پر ہے چندر ما 13 ڈگری پر ہے سنیش چر 1 ڈگری پر ہے ارثات ایک اور 19 میں جادے انتر چندر ما 13 ڈگری پر ہے اور راو 19 ڈگری پر آر 6 ڈگری کا انتر ہے چندر ما کی یوتي مانی جائے گی اور یوتي کے بعد درشتی ہے نہیں راو دیکھیں چندر ما کے نچھتر میں بھی راو جو ہے سنی کے گھر میں سنی کا بھی پربھاؤ مانا جائے تو چندر ما اور سنی یہ مین کارک ہوں گے اور سوہیم کے دورہ جو آتا ہے راو کو آپ دیکھئے راو سوہیم 11 بھاؤ میں بیٹھا ہے اور راو کیتو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹھتے ہیں اس گرہ کی دونوں راسیاں سوج اور چندر ما کی ایک راسی ہوتی ایک راسی راو کیتو کی مانی جاتی ہے راو دیکھئے مکر راسی میں بیٹھے ہیں مکر اور کنب دونوں راسیاں راو کی ہوگی کنب بارہ میں اسطان پر ہے کسپ کنڈیلی سے دیکھا جائے گا اور مکر 11 دونوں راو میں 11 12 ہے چندر ما کے نچھتر میں ہے چندر مکر اس کی راسی راو کا سبل بودھ ہے اس کو دیکھنے کی رو میں دیکھئے چندر کے نچھتر میں چندر کا بیسید پر بہو تو رہے گئی چندر میں 11 5 11 پانچ 11 5 ہے اب چندر میں اپنے نچھتر میں ہے راو نچھتر سوامی ہو جائے گا تو 11 11 5 ہے چندر میں اچھے بھاؤ ہیں راو سنی کے گھر میں سنی کو آپ دیکھئے سنی میں 10 11 ہے نچھتر کے مہدھم سے زیادہ ہیلتھ پریسانی پیدا ہو جائے تب نہیں دیکھنا کہ 60 آیا تو دھن ہی ملے گا آٹھو اور 12 سواست کے لئے آئے کے لئے ہانکارک ہو لگن کبھی سنبند ہو گیا یہ کبھی آگیا ہے تو اور بھی ہانکارک ہو گا اس کا دھیان رکھ کر ہی ہمیں ویسلیشن کرنا چاہیے اور اس کے لئے ریمیڈی بھی دینا چاہیے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے راہ میں سویم میں 11 11 11 5 تو ہے ہی چندرمہ میں بھی اچھے بھاؤ ہیں چندرمہ کے نچھتر میں 11 5 11 5 دونوں کے لئے سنی میں بھی دیکھئے سنی میں 10 11 12 1 6 حرثات 1 6 11 جب 11 آ جائے تو آپ جان لیجئے کہ ہر طرف سے ہیلتھ ہو یا بیلتھ ہو سب میں لابعی ملے گا تو اس طرح سے راہ انکول گرہ کہا جائے گا یہ دب کی چھایا گرہ ہے بیل پاور کی کمیوری آلت سے ندرہ آتا ہے لیکن وہ کیوریبول ہے اور صحیح ریمیڈی اگر لی جائے تو نشتید روپ سے لاب ملتا ہے تو انکول ہم نے اس دیو تو بتایا ہی ان کو ہم نے برہ سپتھ کا رتن دھارن کرنے کے لئے کہا ان سے بات ہوئی تو نے کہا گرو جی بہت فائدہ ہے میرا بہت سا کرچہ ہو رہا کوئی دیکھت نہیں ہے برہ سپتھ کیوں اچھا ہے اس پہ دھیان ہم کو دینا پڑے گا برہ سپتھ دیکھئے سوئم میں چار ایک دس را ہو کے ناتے گیارہ گیارہ بارہ آرت دس گیارہ ہے اور راہ کے نچھتر میں ہونے کے ناتے چونکہ راہ میں اچھے بھاؤ نچھتر آتے تو برہ سپتھ کر رہا ہے اور برہ سپتھ راہ راہ نچھتر میں ہے اور راہ سے ریلیٹیڈ گرہ کا رات دھارن کر ملی ایک دن چرچہ ہوئی پھر ہم نے راہ کے گھر میں سنی کہا جائے گا تو سنی کی استhiti ہم نے دیکھا تو دس گیارہ بارہ ایک چھے سنی کی استhiti بڑی سری تو ان کو ہم نے اس دن کہا تھا کہ آپ سنی کا بھی رات دھارن کر لیجی اور فائدہ ہو کل ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ہمیں یاد نہیں تھا چار ٹو گہ رہ کے بارے میں نے کہا گرو جی برحس پت تو فائدہ کر رہا ہے لیکن سنی کے بارے میں بھی آپ نے شرچہ کیا تھا نیلم یا نیلی کے بارے ہم نے کہا ابھی رہنے دیجئے پھر میں نے گہرائی شاہ دیکھا ویڈیو دیکھیں گے تو رائے دے رہا ہوں سلا دے رہا ہوں کہ نیلم یا نیلی جرور دھارن کریں کیونکہ سنی میں بڑے اچھے گن ہیں تو برحس پت اور سنی دونوں کا نربیق ہو کر دھارن کریں ایسا کوئی ریاکسن نہیں ہوتا جو پرچلت مت میں ہے تو اس طرح سے میتروں راہ میں کون سی استhti ہے راہ میں پاجٹیب استhti ہے ایک تو گیارہ ہوں ہے پانچ ہوں بھی ہے سوئیم کے دوارہ چندرمہ کے نچھتر میں چندرمہ میں بھی پانچ گیارہ ہے سنی کی راس ہی میں ہے اس میں بھی چھے گیا ایک چھے گیارہ ہے ساتھ ہیلتھ اور بیلتھ کے لئے راہ بہت اتب ہے اور جب راہ کی دسہ رہے گی ان کو اچھا پھل ملتا رہے گا اور برحسپت کی دسہ آئے گی چونکہ برحسپت بھی راہ سے پر بھاویت ہے تو تیش کے بعد بھی جب برحسپت کی دسہ آئے گی ان کا سمیں بڑھیاں جائے گا سنیسچر کی دسہ آئے گی انہیس سال وہ بڑھیاں جائے گی ارثہ دن کا جیون بڑا ہی صوب بیتے گا تو سنیسچر کے بعد بودھ کی دسہ ہمیں تھوڑا سنکر دکھائی دے رہا دو چار سات بار تین آٹ آٹ سات جو ہم نے نام لیا ہے بار وہ کشٹ کر رہے گا لیکن ابھی راہ کی تیش تک ہے اس کے بعد بھی ہرس پچ کی سولہ سال رہے گی انہیس سال سر سر چر کی رہے گی یہ دسہ انکول رہے گی ان کا اتن پھل ملے گا تو میں تروں بیڈیو لمبان ہو اور اس نات آج کا ٹاپی سمابت کرتا ہوں میرا آج کا جو آسے تھا وہ پورن ہوا کہ کن بھی سیستاؤں کے کارن راہ اور کے چھایا گرہ بھی انکول ہوتے تو آسا ہے میڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور پھر آپ سے آگ رہے کہ ادھکتب میتروں کو سیر جرور کریں تاکہ ادھکتب لوگ اس کا لاب لے سکا میڈیو کو ہنٹ تک جرور دیکھئے تاکہ اس کا پورا لاب آپ کو مل سکا میڈیو پسند آوے تو لائک جرور کریے بہت بہت دنیماغ پنہ پنہ سبح کامنا دنیماغ